سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ممبئی سے جڑے کچھ قصے کہانیاں لے کے دو ایک دن پہلے ہم نے کچھ پترکاروں کے اٹیک کے اوپر ویڈیوز بنایا تھی بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے فون آئے مجھے واتس ایپ پہ میسیج پہنچے لوگوں کے کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ بنائیے کہ پترکار کیوں مارے جاتے ہیں جو کیوں مرتے ہیں کیا کارن ہے کہ انڈر ورلڈ یا برماش پترکاروں پہ حملہ کرتے ہیں پترکاروں کا اپنا ایک پروفیشن ہے ان کو اپنا کام کرتے ہیں اس کام کے چلتے ہوئے اگر ان کو مارا جاتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک گلت ہے تو میں نے ایسے بہت سے کسے اپنی زندگی میں پچھلے چالی پنتالی سال کے کریئر میں جو دیکھیں ان کا جو مجھے تجربہ ہوا اس کے بیت پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی پرسنٹ جو لوگ پترکارتا کے نام پہ کسی نہ کسی طریقے سے کرائیم میں انوالڈ ہوتے تھے وہی لوگ مرے ہیں شریف آدمی شاید دیس پرسنٹ نہیں مرے ہوگے تو کہیں نہ کہیں گلتی ہمارے پروفیشن کے لوگوں کی ہے ان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے کیے اور میں نے اس کے بارے میں کئی بار پترکاروں کا پکش جو تھا وہ انڈر ورلڈ کے بڑے سرگنوں تک بھی میں نے ان سے بحث کی ان سے بات کی کہ آپ نے اس ساکش کو کیوں مارا اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا تو میں آج کچھ آپ کو ایسے قصے سناوں گا کہ کس پترکار کو کیوں مارا گیا اور اگر اس کو چھوڑا گیا تو کیوں چھوڑا گیا تو یہ بڑے انٹریسٹنگ قصہ ہے میرے حساب سے جو ایک پترکار کومینٹی ہے ہارا عزمی آ چاہتا ہے پڑا لکھا کہ وہ پترکار بنیں لیکن پترکار بننے کے ساتھ ساتھ جو خطرے ساتھ میں جڑے ہوتے ہیں پروفیشن کے جو ایک پروفیشنل ایٹھیکس ہوتے ہیں ایک دہرم کا سچائی کا سماج کا ایک جو کام کرنے کی ایک جو آستہ ہوتی ہے وہ کہاں مار کھاتی ہے وہ آپ کو کس سے سناوں گا میرے کریر میں جو سب سے پہلا میں نے پترکار کا مرڈر دیکھا وہ انیس سو اٹھاسی انانوے کے ٹائم پہ ایٹی ایٹی نائن کے ٹائم پہ اگزیکس سال یاد نہیں موبائی میں ایک سیوری کا علاقہ ہے اور ڈاکس کے ساتھ لگتا ہے اور لور اور میڈل کلاس ورکنگ کلاس لوگ وہاں پہ جادہ رہتے ہیں اور وہاں مٹیا جوا شراب اس قسم کے دھندے کافی چلتے تھے تو ایک رپورٹر تھا وہاں پہ نندو ہٹ کر اس کا سرنیم تھا ایچ ایٹی کے ای آر تو نند کمار اس کا نام تا لگے نندو ہٹ کر کہہ دیتے تھے اس کو تو پہلے تو کچھ بڑے مراتھی پتروں میں کام کرتا رہا بعد میں اس نے اپنا ایک دوبارچہ پرتہ شروع کیا تین چار پانچ دن کے بعد کبھی بھی دو پیچھ ہاپتے آگے پیچھے والا ایک پیچھ وہ اپنے علاقے میں ڈسٹی بھٹ کیا کرتا تھا بڑی حرانی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے کئی بار برا بھی لگتا ہے دھوک بھی ہوتا ہے برا اس لیے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کام کیوں کرتے تھے اور دھوک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مارے کیوں گئے موت ہر کے لیے دکی ہوتی ہے گلتی اس کی ہوگی لیکن اس کا کھمیاجہ بعد میں اس کے پریوار کو بختنا پڑتا ہے خیر تو اس لندو نے کیا کرنا تھا کیا کرتا تھا کہ وہ دو صفحے کے نیوز پیپر میں اس علاقے کے جو مٹ کے والے جوئے کے اڈے والے دہرو کے اڈے والے جو اس کو ہفتہ نہیں دیتے تھے ان کا نام چھاپ کے کچھ سے قبر بنا دیتا تھا اور اس پرچے کو پلیس کمیشنر کے آفس میں ایکسائج کے آفس میں جو لوکل پلیس ٹیشن میں دے کے ان کو بریک مل کیا کرتا تھا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھایا منع کیا کہ تو ایسے مت کیا کر تیروں کو ویسے کچھ پیسہ چاہیے ہم ہر مہنے تیروں کو دے دیا کریں گے تیروں کو کھرچے کیلئے چاہیے جا تیرے کروزگار کیلئے چاہیے لیکن یہ بلیک مل کرنے کا دھندہ بند کر ہمارے کچھ سینئر پترکار تو ہے بچارے دنیا میں نہیں رہے جو ہماری جو پترکار اسوسییشن تھے ہماری کرائیم روپورٹر اسوسییشن اس کے تیرے میمبر تھے ان میں ایک ریٹائر ای سی پی بھی تھے جو ڈیفرن ڈیوز پیپرز میں براتی میں کالوم لکھا کرتے تھے بڑے اجتے دار انسان تھے بہت بڑیہ لکھتے تھے انہوں نے بھی سمجھایا اس کو اور ہمارے جو اور جو سینئر پترکار سے رام پاوار جیسے انہوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ یہ کام مت کیا تمہاری بجا سے ہمارا باقی کنائی روپورٹرز کا نام بھی خراب ہوتا ہے لیکن وہ آدمی نہیں صدرہ اسی چکر میں کسی کو بلیک مل کرنے کے ایکشن میں اس نے پیسہ ماغ لیا اس آدمی نے دیا نہیں اس پترکار نے پلیس وانوں کو بول کے اس کی ریڈ ویڈ کروا دیا اور ان لوگوں نے کٹھے ہو کے پیسے پول کیے سب دھندے والوں میں اڈے والوں نے اور ایک پروفیشنل چاکو باج مگوا کے وہ نندو ہٹ کر کے اوپر چاکووں سے بار کروا کے اس کو مار دیا تو یہ بہت دکھتی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا تو اس میں کہیں نہ کہیں گلتی اس پترکار کی بھی تھی اس کے بعد دوسرا انسیننٹ ہوتا ہے بڑا بمبئی میں جو مجھے جس نے بہت تکلیف دیا ہماری مطری تھے ہمارے وہ سوریج کانول کر وہ ایک پندرہ دیپس کے بعد ایک ان کا نیوز پیپر نکلا کرتا تھا اس کا نام تھا کاترناک نام بہت کاترناک رکھ لیا انہوں نے وہ بھی اس میں نکالا اس لیے تھا کہ بڑے بڑے جو سکینڈل ریکٹ چلتے ہیں جو اڈے چلتے ہیں جو کرپشن کے اڈے ہیں ان کو اپسپوز کیا جائے گا برٹ سامویر ڈاؤن ڈا لائن ہی آلسو کروس ڈا لائن اس آدمی نے کلابہ ایریا میں جتنے نائٹ بار چلتی تھی بیر بار چلتی تھی جو ایک اردے چلتے تھے ان کے لوگوں سے پیسہ مانگنا شروع کر دیا اور وہ لوگ آلیڑی پلیس کو اور انڈرورڈ کو پیسہ دیتے تھے ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا تو ان سے ان کی لاگ ڈاڈ شروع ہو گئی جھگڑے شروع ہو گئے لیکن کہ وہ تھوڑا نام والا تھا اس کے پاس اپنا اس زمانے میں موٹر سائیکل بھی ہوا کرتا تھا تو دادر پرابہ دیوی کے علاقے میں رہتا تھا تو اس آدمی کو کسی نے بول دیا کہ تم نے اگر ہمیں پیسہ بسہولی کرتا رہا تو ہم دعوتی ابرائیم کے پاس پہنچ جائے گے ہم دعوتی ابرائیم کو جانتے ہیں اس کی بہن ہمیں جانتی ہے اس کا بھائی ہمیں جانتا ہے اس کے بتیجے ہمیں جانتے ہیں تو اس قسم کی ایک ٹو ٹو میں میں کچھ بیر بار والوں سے جانت بار والوں سے اس رپورٹر کی ہو جاتی ہے اور وہ آدمی بنا کنفرم کیے بنا کس سے بات کی اس نے ایک لبہ چڑھا آرٹیکل لکھ دی آپ نے اس قطرناک اخبار میں کہ دعوتی ابرائیم وہاں سے ہفتے کٹھا کرتا ہے اس کی بہن ہفتہ کٹھا کرتی ہے اس کے بتیجے بہن جائے اس قسم کا کچھ دعوتی ابرائیم کی فیملی کے بارے میں وہ جو سنی اتنا ہی باتیں تھی اس بار والے کی وہ اس نے ایک بار نہیں تین چار اڈیچنز میں لکھ دی اس کو دعوتی ابرائیم نے اس کے اوپس سے دبائی سے فون کیا اس کو خود دعوتی ابرائیم نے سمجھایا کہ بھائیہ ہمارا کوئی لہنا دینا نہیں ہے ہم بیر بار والوں سے کبھی پیسہ ویسا نہیں لیتے تم نے جو لکھا ہے گلت لکھا ہے آگے سے مت لکھنا اس نے وہ بھی لکھ دیا کہ مجھے دعوتی ابرائیم دھمکاتا ہے اس کے فیملی یہ وہ کر کے کوئی ایک دن وہ سکش اپنی بیٹی کو سکول سے شام کو لے کے آ رہا تھا بائیت پہ لیکن ہے گیا جیتے ہی وہ سکول کے پاس پہنچا جہاں اس کی بیٹی نے آنا تھا چھٹی ہونے کے بعد تو وہ جو اٹیکر تھے شوٹر تھے انہوں نے ایک گولی ماری اس کو پیٹ پہ جو انفرچنیٹلی اس کی ریڑ کی ہڈی میں آٹک گئی اور وہ آدمی چلے گئے تو ریڑ کی ہڈی میں لگی اس کو آہت میٹر لے کے جایا گیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ گولی نکالیں گے تو اس کی ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اس آدمی کے زندگی قطرے میں پڑ سکتی ہے ساری مر چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو وہ گولی وہاں آٹکی رہی چار پانچ چھے مہینے میں وہ گولی کا جو پویزن تھا وہ اس کی باڈی میں بلڈ میں پھیلنے لگا اور اس کی بعد میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی ڈیتھ کے پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا میں اپنے کسی کام سے دھبئی گیا تھا میں یہ قصہ بہت بار اپنے دوستوں کو سنا چکا ہوں تو جب میں دعوت ابراہیم کے آفس میں گیا تو میں نے اس کو جہا دیا جاتا اس کو گولی نہیں مارنی چاہیے یہ تھی پترکار کہا کہ اپنا کام ہوتا ہے اس سے گلتی بھی کبھی ہو سکتی ہے لیکن کسی کی جان لینا یہ اچھی بات نہیں ہے اب آپ نے تو اس کو گولی مروا دیا اور وہ اس کی گھڑی کی ہڈی میں لگی وہ آدمی اب جینے کے قابل نہیں ہے تو دعوت ابراہیم نے بڑے پاوز لے کے ایک سنٹینٹ بولا کہ جینے کے قابل نہیں ہے مرنے کے قابل تو ہے تو میں نے پھر بولا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ مرنے مارنے کی باتیں نہیں ہونے چاہیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو آدمی کے اوپر کیس کیا جا سکتا تھا ڈیفیمیشن کا سوٹ کر دیتے پلیس میں کمپلینٹ کرتے اس کے گھر والوں کو بڑے بزرگوں کہتے کہ آپ اپنے لڑکے کو سمجھائیے یہ ہماری خلاف ایسے باتیں لکھتا ہے تو مجھے داؤجو ابراہیم نے بتایا کہ میں نے ایک بار نہیں تین بار اس کو فون کر کے سمجھایا تھا کہ تو میرے اقلاف جو مرضی لکھ تو لکھ کے داؤجو ابراہیم سمجھجے میں نائنٹی نائنٹی تلی کے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں ایٹی ایٹی نائن کی تب ہی جو بلات بلات کا کوئی پکا نہیں تھا بیس میں بات نہیں تھی تو میں نے اس کو تین بار سمجھایا داؤجو کا کہنا تھا اس کے باب یود یہ آدمی نہیں سمجھا اس نے پھر میری ہمارے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھا تو بھی اس کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے پچھوارے پہ گولی مارنی تھی اس کو سمجھانے اس کو سبق دینے کے لیے وہ اب وہ لگ دی اس کی لکی ہڈی میں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو سبق دینا تھا اس کے پیچھے گولی مار کے تو یہ بات داؤجو نے مجھے بولی میں نے واپس آ کہ اس آدمی کو وہ تھوڑے دو تین مینے کے بعد پریسروم میں آنے لگا تھا بھیلچیر پہ تو میں نے اس سے یہ بات کہی میں نے کہا تمہیں داؤجو کا پھون آیا تھا کہ تم یہ ہماری گھر کی عورتوں کے خلاف لکھنا چھوڑ تو مانا سوریش اس کا نام تھا سوریش مانا تھے بھیر بار والے ڈانٹ بار والے انہوں نے بتایا تھا تو یہ اب پتہ نہیں وہ سچ بولتا ہے کہ داؤج سچ بولتا ہے لیکن وہ مانا کہ مجھے سمجھایا گیا تھا لیکن میں نے لکھا اور اس کے لیے وہ اس کی موت ہوئی یہ تیسرا انتیڈنٹ جو تھا وہ میں نے آپ کو سنایا جے ڈے والا دو دن پہلے وہ پورا کتھا آپ کو پتا ہے ایک اور ریپورٹر ہوا کرتا تھا ڈیمپو اس کا نام تھا وہ ساکش ممبئی کے کچھ کرپٹ پلیس آفیسر سے ملکے نقلی ریڈ اورگینائز کیا کرتا تھا ویجیلیز ڈپارٹمنٹ کے سوشل سروس ڈپارٹمنٹ کی طرب سے جو ریڈ لائٹ ایریاز ہے وہاں پہ جہاں جوئے کے اڈوں پہ تو وہ خود بنتا تھا مطلب نقلی گراہک بھی بنتا تھا اب پروسٹیٹوشن پہ ریڈ کرنے جاتے اوپیسر اوپیسر ریڈ اس کی کوئی ریکارڈ میں اینٹری نہیں ہوتی تھی پلیس والے اصل ہوتے تھے اس کو ایک گراہک بنا لیتے تھے کہ ہمارا گراہک ایک illegal پروسٹیٹوشن کے اڈے پہ گیا اس کو لڑکی وہاں پہ سپرائی کی گئی اتنے پیسے دیئے گئے یہ سب کر کے تو پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ آپ ہر مہنے اتنا پیسہ بھیجا کرو نہیں تو یہ کیس کر کے آپ کے خلاف کیس کریں گے آپ کا دندہ آباد ہو جائے گا تو یہ بڑے عجیب بات ہے اس آدمی کو بعد میں کرائی برانچ میں انسپیکٹر کو باہر ہوا کرتے تھے سینئر ان کے پاس کافی کمپلین پہنچی کہ ایک پترکار ایسے پلیس والوں کے ساتھ آتا ہے نقلی گراک بن کے اور نقلی بن کے تو اس سے ہماری جان چڑھوائی ہے وہ بہت نہ کرتا ہے اس کو آریس کیا گیا پلیس نے کرائی برانچ نے اس پترکار کو آریس کیا اس کے اوپر کیس چلا تو اس قسم کا وہ کسہ ہم نے انٹری بند کی کرائی برانچ کے پریس روم سے ایک اور رپورٹر ہوا کرتا تو اس کا نام نہیں لوں گا میں سکتر فکسر بولتے تھے اس کو اب تو ڈیتھ ہو گئی اس کی اس کا چلنے کا سٹائل کچھ ایسا تھا جیسے کنڈر لوگ چلتے ہیں تو سکتر فکسر کیونکہ وہ ایسے کام کیا کرتا تھا اُٹھے سیدھے اس کو فکسر بول دیتے تھے سکتر فکسر اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ آدمی اتنے عجیب حرکتیں کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں باقی ریپورٹرز کو پلیس کمیشنر کو ملنا پڑا اور بولنا پڑا کہ نیچے جو پلیس پریس روم ہے اس کو بند کر دیا جائے کیونکہ وہ تو ہفتہ کلیکشن کا سینٹر بن گیا ہے وہ کرپشن ہوتی ہے تو وی کے سلاف پلیس کمیشنر ہوا کرتے تھے انہوں نے پریس روم بند کر دیا کہ کوئی پریس والا یہاں نہیں آئے گا جس کو آنے آپ نو بیچر کو ملے اور جائے کیونکہ سارا دن لوگ وہاں بیٹھ کے پلیس کا فون یوز کرتے تھے لینڈ لائن ان کے لوگ آتے تھے وہاں پیسے دینے وہاں پہ ہفتہ شلی کرتے تھے پلیس کے آئی کی بیٹھ اس فکسر کی بجے سے سب پورٹس کا نام بہت خراب ہو رہا تھا اس آدمی نے کیا کیا ایک بڑا انٹریسٹنگ قصہ آپ کو بہت حسی بھی آئی کی سن کے اس نے ایک دی وی مارک پلیس ٹیشن میں ایک مٹکہ والے کے پاس جا کے اس سے دھمکا یا کہ مجھے تون تین ہزار پیہ ہر مہنے کا نہیں دے گا تو میں تیرا دھنزہ بند کروا دوں گا تو وہ آدمی بچارہ اس کو رو لالنے کے لئے میں بلا لیا پلیس 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 روم جو کرائن برائن کی بلڈنگ میں نیچے گراؤن پلور پہ تھا وہاں اس کو رو دکھا بچارہ کوئی شریف آدمی ہوگا ساؤٹ ڈیڈین تھا گوڑا کچھ نام تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو دینے سے اچھا ہو اس نے دھنزہ بند کر خود ہی تعلیل لگا گیا پندرہ بیس تھنے کے بعد پلیس والوں نے سوچا لوکل پلیس ٹیشن ڈی بی مارگ ہوا ہے تو یہ بڑے حران پلیس والے کہ آدمی بھی اچھا تھا پیسہ بھی دیتا تھا کہاں گیا اس کو ڈھونڈا تو اس کے گھر سے جا کے سینر انسپیکٹر کے سامنے کھڑا کیا اس نے پوچھے کہ بھائی تم نے اپنا دھنزہ کیوں بد کر دیا مٹکے کا ملت جیل بھی ہو جائے گی ملتا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں تو چھوٹا تھا دھندا تھا اس نے تین ازار دیا اور نہیں تھا میرے پاس تو میں نے بند کر دیا پلیس والے سینر انسپیکٹر نے کہا بھائی پلیس والے ہم ہیں کہ وہ ہمیں تو پوچھ لیتا کہ ہم نے یہ دھندا بند کرنا ہے آپ کوئی پریسٹر آج کیا نہیں ہے تو اپنا دھندا چلو کرو تو تین ازار ہاں واپس کرواتے ہیں تو پلیس والوں نے اس سیکٹر پکٹر کو فون کیا کہ تو رپورٹر ہوگئے اپنے گھر میں ہوگئے ایک آدمی سے تم نے ایک سٹیٹ کر کے پیسہ لیا ہے شام تک اس کا پیسہ واپس کرو نہیں تمہاری اوپر کیس کر کے بد کر دے گے کتنی بھیستی کی بات ہے ایک پرفیشن اتنا اچھا جو فورت سٹیٹ ہم جس کو بولتے ہیں اس میں رہتے ہوئے لوگ پلیس تیشن کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹ کے پلیس کے کرائی برانچ کے آفیس کے نیچے بیٹ کے ایسے ایک سٹارشن کے دھندے کرتے تھے تو میں اس کی لیے بولتا تھا کہ مجھے باتیں کرنے میں شرم بھی آتی ہے لیکن بتانا اس ایک حوالہ کا ڈیلر تھا اس کی آریس ہوئی اس نے حوالہ کا کچھ پیسہ کیا بوم بلاس میں میرا جو رپورٹر تھا گجرات کا رہنے والا گجرات کی بولتا تھا مول چند شاہ بھی گجرات تھی تھا میں مول چند شاہ کو جانتا تھا میرا ایک خبری تھا جو ٹائم فیکس کروایا اور اپنے گجرات رپورٹر کو بولا کہ تم بھئی جاؤ اور اس کا انٹرویو کر کہ اس کا اس پورے کیس پہ کہنا کیا ہے تو یہ آدمی چلا گیا لیکن اس نے کوئی ایسے سوال کر دی ہے جو مول چند شاہ کو لگا کہ 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 میرا کیس خراب نہیں ہو جائے ابھی جو ہی رپورٹر نے اس سے انٹرویو نہیں دینے کا تیس ہزار پہ ماغ لیا تیس آدمی نے اس کے آدمی ملنے آئیو تھے کوٹ میں اس نے اپنے آدمی کو بول دیا کہ اس کو تیس ہزار پہ دے دو اس سے پیچھا چڑھو اور سات کی سات خبری کو بتا دیا جس نے انٹرویو فک کروائی تھی کہ وہ رپورٹر جو آیا تھا اس کو میں تیس ہزار دے دیا اور وہ بولتا کہ مجھے آفس میں دینا پڑے گا نہیں تو تمہاری انٹرویو چھپ جائے وہ خبری نے مجھے بتا دیا کہ بھائی صاحب جو آپ نے رپورٹر وہ دینے کو تیارت ہم نے لے لیا اتنا بریزن رپورٹر میں امیدیٹلی اپنے مینجمنٹ میں ہمارے جو ایڈمنس سٹیٹر تھے نیوز پیپر کے مسٹر دستور پارس بابا جی ان کو میں بولا کہ بھائی صاحب جات ہو اس آدمیوں کو نکالی میں جا رہا ایسے لوگ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا تو امیدیٹلی آم آدھے گھنٹے میں اس آدمی کا پورا حساب کیا گیا رپورٹر کا اس کا تیس بتی ہزار پیہ سنتیس ہزار پیہ اس کا ڈیوز نکل تھے جو کمپنی نے اس کو دینے تھے جو بھی ہوگا کچھ تو اس کو بولا اس کا کٹ کر کے تیس ہزار رپیہ اس کو سات ہزار رپیہ دیا گیا تیس ہزار رپیہ باقی اس خبری کے ہاتھ سے بول چند شاہ کو واپس کروایا گیا تو بچارہ بہت چھوٹنے کے بعد بھی میری بہت رسپیٹ کرتا تھا اور خبری میری اور جد کرنے لگا کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے جس نے ریشورد کا پیسہ واپس کروایا لیکن وہ رپورٹر کو بات نیوز پیپر بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اس آدمی کو اس دن کے بعد کسی اخبار میں لوکری نہیں ملی جہاں جاتا تھا ہاں کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں بتا دیتا تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا تو بات تیس ہزار کی نہیں ہے بات حصول کی ہے لیکن اس کو کتنا بڑا خمیاجہ بھوکتنا پڑا اس کے گھر میں ٹریس ڈیز بھی ہوئی میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن ایک تیس ہزار کے لالچ نے اس رپورٹر کا بریلینڈ رپورٹر تھا بہت اچھا کام کرتا تھا اچھے سورس تھے دیار آئی میں بہت اچھی رپورٹنگ کیا لیکن یہ پیسے کا لالچ لی ڈوبا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ایک پروفیشن میں ہو اس پروفیشن کے ساتھ ہے مانداری کی جیے اچھے نیچے دھنا آتے رہتے ہیں اچھے بھرے دن زندگی میں ہر آدمی کی زندگی میں آتے ہیں بڑے لوگوں کوئی آتے ہیں کل کا پریس کمیشن آج بغورہ قرار دے دیا جاتا ہے کل کا سپیشن جیل میں بیٹھا چکی پیس رہا ہے تو پروفیشن کی عزت جو ہے وہ کرنی چاہیے اس قسم سے جتنے لوگ اس پروفیشن میں جن کے اوپر اٹیک ہوا کچھ مارے گئے کچھ بچ گئے ایک اور کس دا مہن دی پر ہمارے ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے ڈیلی نیوز پیپر میں وہ تو تھے فلموں کے بارے میں لکھتے تھے مہینہ کماری کی زندگی پہ بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے دلی کمار کے بارے میں رجیش خاندہ کے بارے بہت اچھے آرٹیکل ان کے مقبول ہوئے ان کو کوئی شوق لگا کہ میں تھوڑا رپورٹنگ کیا کروں بہن دیپ ان کا نام تھا زندی تھے ہمارے کرائیم ریٹ کیا ہے ڈیٹیکشن ریٹ کیا ہے اس کے بڑے کریمن لوگ سیری کے کون سے ہوئے کتنے پکڑے جاتے اس قسم کا کچھ انہوں نے شروع کیا اور وہ کافی اچھا چل گیا لوگ وہ بہت پسند آئے وہ جو دس کیارہ اس کی سیریز چلی رسپونس بہت اچھی تھی بہت اچھے لیٹر آتے تھے لیٹر اچھا تھے اماندار آدمی تھا مہندی ایک دن اس نے کر دیا اپیسوڈ امناغ پڑا پلیس ٹیشن پہ امناغ پڑا پلیس ٹیشن میں باہر جو نوٹس بور تھا ان کے ایک اس پہ دہود ابراہیم کے چھوٹے بھائی انیس ابراہیم کی پوٹو لگی ہوئی تھی وہ جو بانٹر کریمنل ہوتے ہیں ان کے پوٹو لگی ہوتی ہر پلیس ٹیشن میں تو باقی لوگ کو جانتا نہیں تھا تو انیس ابراہیم کی اس نے پوٹو دیکھ کی وہ بور کی پوٹو گیچ لیا اس میں اس کو پوٹو کو بھڑی کر کے اس نے اپنے آرٹیکل میں لگا کے چھاپ لیا اور دوسرے دن آفیس میں تب یہ مویل پون تو ہوا نہیں کرتے تھے تو ہمارے آفیس کے نمبر پہ دبائی سے پون آگیا محندیب کو پوچھنے کے لیے اور محندیب تو ہمارا ملازم نہیں تھا وہ تو خالی سیٹرڈے کو آتا تھا سڑے کا کولم دے چلا جاتا تھا روز تو پتہ آتا نہیں تھا تو ہماری تیلیفون آپ ریٹر تھی روز اس نے بول دیا کہ روز نہیں آتے ہیں تو جب آئے گے تو میں ان کو میسیج دے دوں تو اس نے گھر کا نمبر پوچھ لیا اور روز نے دے دیا گھر گھر مہندی بچارہ گھبر آ گیا اس نے کبھی ایسی باتیں زندگی میں سنی نہیں تھی انڈروال سے کبھی واسطنہ نہیں پڑھا تو وہ تو فلموں کا ریپورٹر تھا نیا نیا یہ کرنے لگا تھا ویکلی کولم تو بیمار ہو گیا دہل سے در کے اس کو اندر چید تین چار دنے کے بعد اس کا بات کرتے ہیں تو اس کا نمبر نہیں تھا میرے پاس تو میں نے داؤدی برہیم سے بات کی اس کو بولا کہ بھائی صاحب آپ کے آدمی نے پھون کیا ہمارے آفس اس کے تھوڑی دیر کے بعد انیت ابراہیم کا مہن دیب کو پھون آگیا کہ بھائی صاحب میں تو مقاول کر رہا تھا آپ سچ میں ڈر گئے تو یہ ایک پروفیشنل ہیزرز ہوتے ہیں جب آپ کرائیم رپورٹنگ کرتے ہو تو آپ کو خطروں سے کھلنا پڑتا لیکن اگر آپ صحیح ہو تو خطرے آپ سے دور رہیں گے اگر آپ خراب ہو گئے تو خطرے آپ پہ بھاری پڑھیں گے یہ ایک لیسن تجربے تھے جم آپ سے سانجھا کرنا چاہتا تھا آنے والے دنوں میں اور کسے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دھنے بات